بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑا ہوتا ہے اس کا نچوڑ اپنے الفاظ میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وہ سارا علم محفوظ ہو جاتا ہے یہ ایک ریجسٹر ہے اسی طرح کے درجن سے زیادہ ریجسٹر میرے پاس پڑے ہوئے مزید بھی ہیں یہ دیکھیں تو یہ بہت سارے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں اب چکر یہ ہوا کہ میرے جو ہیں بچے گھر پہ ہوتے ہیں اور میں مدرسے میں ہوتا ہوں تو بچے شرارتی ہیں وہ کبھی ایک صفحہ پھڑتے ہیں کبھی دوسرا صفحہ پھڑتے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن صفحے پھڑتے جاتے ہیں تو بہت ساری کتابیں جو میں نے کتابوں کے لیے لکھی تھی اس کے صفحات پھڑ چکے ہیں اور اب میں دیکھتا ہوں کہ حدیث نمبر وہ پچیس لکھی ہوتی ہے اور آگے تین صفحے غائب ہوتے ہیں اور پھر حدیث نمبر جو ہے وہ پچاس شروع ہو رہی ہوتی ہے تو بڑی میند سے وہ چیزیں جمع کی تھی تو دکھ ہوتا ہے لیکن زہری بات ہے بچے ان کو کتنا روکا جا سکتا ہے اوپر رکھنے کی کی لیکے اوپر رکھنے کی کوشش کی تاکہ بچے نہ پہنچ سکیں تو باقی کتابیں اور بہت ساری ہیں پھر وہ کتابیں پھڑ دیتے تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ان کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور جس سواب کی نیت سے لکھے تھی وہ چیزیں ہمیں ملتی رہیں اور ہمارے لئے آخرت میں سواب کا ذریعہ ہوں تو یہ ایک جگہ کتاب ہے جہاں میں نے حضرت خلفہ راشدین جو ہیں یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ان کا زہد و تقوی جمع کیا تھا تو یہاں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق عاظم کا زہد و تقوی لکھا ہوا ہے اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا میں نے لکھنا تھا پھر وہ میرا خیلہ نشست جس نشست میں میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا وہ ختم ہوگی تو پھر آگے لکھنا کا موقع نہیں ملا تو میں بتا دوں گا کہ آپ باقی اس طرح کا مواد کہاں سے پڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کا زہد و تقوی بتاتا ہوں ارد گرد شور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گلی میں کام ہو رہا ہے تو شور ہو تو آپ اس کو بھی محسوس نہیں کیجئے گا کیونکہ میرے پاس آج ہی مطلب چھوٹی کے دن ہے تو کل پھر مدرسے چلے جانا اور وہاں کی روٹین بورٹ ٹف ہے اور یہ سارے ریجسٹر وغیرہ فیلال میں ساتھ لے کے جا نہیں سکتا تو اس وجہ سے ایسی کوئی بھی بات ہو تو اس کے لیے پیش کی معذرت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کا زہد و تقوی زہد کہتے ہیں دنیا سے برغبتی کو تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے زہد و تقوی کے متعلق یہ ہے کہ آپ جب کوئی شبے والی چیز کھا لیتے یعنی حرام نہ ہوتی بلکہ اس میں شبہ ہوتا اور بعد میں پتہ چلتا پہلے معلوم بھی نہیں ہوتا تو پھر موں میں ہاتھ ڈالتے اور تکلفاں کہہ کرتے اور تکلفاں کہہ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے کہ اے میرے رب جو کچھ میری رگوں نے پی لیا اور جو میری آنتریوں میں مل گیا اس پر میرا مواخذہ نہ فرما اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی انہوں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا تو مطلب اور پھر حساب کتاب نہ ہوتا اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی انہوں اس قدر لوگوں سے بے نیاز تھے کہ آپ کی اونٹنی کی مہار گر جاتی تو آپ اونٹنی کو بٹھاتے اور پھر خود اسے پکڑتے دوسرے سے نہیں مدد مانگتے کہ آپ مجھے یہ اٹھا کر دے دو اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو جب خلافت کے امور کو سنپا گیا آپ کی طرف تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کمال جملہ فرمایا آپ نے فرمایا جب مجھے دیکھو کہ میں حق پر قائم ہوں جب تم دیکھو کہ میں حق پر قائم ہوں تو میرا ساتھ دو اور جب دیکھو کہ میں ٹیڑا ہو گیا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو کیا تقوی تھا ان کا کہ جس تقوی نے انہیں یہ جملہ بولنے پر مجبور کیا کیا خوف خدا تھا جس نے یہ جملہ بولنے پر مجبور کیا اور ہر خاص و عام کو کہہ رہے کہ اگر دیکھو کہ میں ٹیڑا چر رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو یہ حضرت عبقر رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق کچھ زود و تقوی کی باتیں تھیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بھی سن لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ کے دسترخان پر دو سالن جمع نہیں ہوتے تھے حالانکہ خلیفہ وقت ہے چاہتے تو دس دس سالن بھی اپنے دسترخان پر جمع کر سکتے لیکن دو سالن بھی جمع نہیں کرتے تھے یعنی اس قدر دنیا سے برغبت تھے اور آگے دیکھیں تو لباس کیسا ہوتا تھا ایک دفعہ آپ کی کمیز میں دونوں کندوں کے درمیان چار پیمن لگے ہوئے تھے یعنی ایک طرف سے لے کر دوسرے کندے کے درمیان چار پیمن تو کتنی پرانی وہ کمیز ہوگی اسی طریقے سے آپ کی چادر کو چمڑے کے ٹکڑے کے پیمن لگا ہوتا تھا باز کا یعنی میرا کپڑا ہے تو اس پر پیمن بھی لگانا ہوگا تو میں اسی چمڑے کا آپ کی چادر پر چمڑے کا پیمن لگا ہوا تھا ایک دفعہ آپ کی کمیز میں چودہ پیمن لگے ہوئے تھے تو اندازہ لگائیں وہ کتنی پرانی کمیز ہوگی کہ جو چودہ جگہ سے پھٹ چکی اور ہر دفعہ اس کو سلائی کیا گیا یا اس پر کسی دوسرے کپڑے کا پیس لگایا گیا پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بالکل بھی دنیا کی رغبت نہیں تھی اور وہ آخرت کی تیاری میں مصروف تھے اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے سرخ چمڑے کا پیمن بھی لگایا یعنی کپڑا کسی اور رنگ کا اور اس پر سرخ رنگ کا چمڑے کا پیمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے میرے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما یعنی زندگی کی خواہش نہیں تھی بلکہ چاہتے تھے کہ زندگی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اور میری موت تیرے محبوب کے شہر میں ہو یعنی مدینہ شریف میں ہو ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت تا فرما دی اور پھر بہت اہم بات فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر سے یہ کہنا تعلیم امت کے لئے تھا لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات رشاد فرمائی تو یہ ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ مشکل حالات میں جسے دیکھتے کہ وہ دو دن لگاتار جو ہے گوشت خرید رہے تو آپ اسے کوڑے سے سزا دیتے اور فرماتے کہ تو نے اپنے پڑوسی کے لئے کیوں نے اپنے پیٹ کی قربانی دی یعنی تم گوشت کھا رہے اور امدہ کھانے کھا رہے اور دوسری طرف لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے کیونکہ مشکل حالات چر رہے اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان پر ان کے پاس دنیاوی سامان کم تھا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں دیر سے پہنچے تو لوگوں سے معذرت کی لوگوں سے معذرت کی اور فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو دھویا ہوا تھا اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا آپ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے حساب کا خوف نہ ہوتا نا کہ قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے تو میں حکم دیتا کہ میرے لیے ایک مینڈہ تندور میں بھون کر لاؤں لیکن اللہ کا خوف ہے اس وجہ سے روکھی سوکھی پر گزارا کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر آپ کو ایک درہم کی چیز کی خواہش ہوتی تو ایک سال سبر کرتے اور پھر ایک سال بعد اپنے نفس کو وہ چیز معیہ کر دیتے آپ کا رنگ سفید تھا اور اس میں سرخی کا غلبہ تھا لیکن رمادہ کے سال اکثر زیتون کھانے کی وجہ سے آپ کا رنگ کچھ سیاہی مائل ہو گیا تھا کہت کے دنوں میں آپ گوشت گھی اور دھوٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کسرت سے روتے تھے اور کسرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے چیرے پر آنسوں کی دو لکیریں بن چکی تھی آپ رضی اللہ عنہ جب کسی آئیت خوف کو پڑھتے تو روتے روتے گھڑ پڑھتے اور لوگ سمجھتے کہ بیمار ہو گئے اور لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے آپ رضی اللہ عنہ جب نماز میں تلاوت کے دوران روتے تو آخری صفحوں تک آپ کی آواز جاتی تھی یعنی اس قدر شدت سے روتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک مینڈہ ہوتا جسے زبا کر دیا جاتا اور حیامت میں اس کا حساب نہ ہوتا آپ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ کا سر مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی گوت میں تھا آپ نے فرمایا بیٹے میرا سر زمین پر رکھ دو فرمایا اور اے عمر تم ہلاک ہوگے اگر تمہارے رب نے تم پر رحم نہیں کیا یعنی اس طرح کی زندگی گزار کر بھی اس قدر خوف تھا کہ میں تبا اور برباد ہو جاؤں گا ہلاک ہو جاؤں گا اگر اللہ تعالی نے مجھ پر رحم نہیں فرمایا آپ بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ میری عمر بہت ہو گئی ہے میری قوت جواب دے گئی ہے اور رغبت ختم ہو گئی ہے مجھے کسی کمی بیشی کے بغیر اپنی بارگاہ میں بلالے جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے امیر المومنین معاملہ کیسا رہا فرمایا قریب تھا کہ میرا تخت گر جاتا اگر میں اپنے پروردگار کو رحیم نہیں پاتا پھر آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ کسی گندگی والی جگہ سے گزرتے تو پھر لوگوں سے فرماتے کہ دکھو لوگو یہ تمہاری دنیا ہے جس کی تم حرص کرتے ہو آپ فرمایا کرتے تھے خوف خدا سے کہ کاش میں کوئی تنکہ ہوتا اور کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا آپ روتے اور خوب استغفار کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ یتیموں بیواؤں کے لیے آٹے کی بوریاں اپنی پشت پر اٹھایا کرتے تھے ان کے گھر پہنچ جاتے اور اگر کوئی خادم اٹھانے لگتا تو اسے منع کر دیتے تو خادم وجہ پوچھتے کہ کیوں ہمیں کیوں نہیں اٹھانے دیتے تو وہ کہتے کیا قیامت میں تم نے میری جگہ حساب دینا ہے جب میں نے اپنا حساب خود دینا ہے تو میں اپنے جسم سے اپنے بدن سے نیکیاں کروں گا تاکہ آخرت میں ان کا مجھے زیادہ فائدہ ہو یہ باتیں میں نے امام شعرانی کی کتاب طبقات سے لی یعنی امام شعرانی کے کتاب اردو میں چھپتی ہے طبقات امام شعرانی کے نام سے تو اس میں یہ دو خلفاء راشدین کا تذکرہ بھی ہے اور باقی دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے تو اس کو ضرور پڑھیں اور یہ کیسی لگی جو معلومات میں نے جمع کی تھی میرا ارادہ تھا کہ خلفاء راشدین اشرہ و بشرہ اور اس طرح دیگر صحابہ کے صرف زود و تقویٰ والی باتیں جمع کر کے رسالے کی صورت میں چھاپ دوں گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پڑھے گا تو اس سے نیکی اور تقویٰ پرعمل کرنے میں یا وہ چیز حاصل کرنے میں مدد ملے گی تو تیزی تیزی میں بنا رہا ہوں صرف مقصد یہ ہے کہ چیزیں رکارڈ ہو جائیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو معاف کیجئے گا انشاءاللہ اور بھی ایسی چیزیں آئیں گی جلد آپ کے پاس اور یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے اس کے متعلق بھی کمنٹ میں رائدے اسلام علیکم